ایک سورہ فاتحہ کی دفعہ سورہ اخلاص آدم صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے مومن و مومنات اس دنیا فانی سے گزر گئے یا جن کا حضور میں پہلا دن یا پہلی رات ہے یا جن کے لیے کوئی فاتحہ احسان کرنا ہوا ہے اور برسوسوز سید مختار سیند آدمی جن کے حضور کے لیے جب مجلس اور اپنے سوا مرحبین کے لیے ایک سورہ سورہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 جو جو مومن اور مومن آپ جائیں کٹھے ہیں آپ تمام کی تمام حاجات پوری فرمائیں جو بے غر ہیں ان کو ذہرت آتا ہے جو بے گھر ہیں ان کو گھر آتا ہے جو بے اولاد ہیں ان کو اولادت آتا ہے ہمیرے پالنے والے میں ان سب کی حاجات نہیں جانتا جو جو ہاتھ تیری باردہ میں بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ وہ خالی واپس میں جانتا ہے ہمیرے پالنے والے ذکر کے صدقے میں ہمارے وارث کا جلد سے جلد رہوں گے ایک سلواز باواز جب کل مومن یا مومنہ اس پانی دنیا تکلا جاتا ہے جو آلات ہوتے ہیں وہی ان سطروں میں دنیا ہیں تو وہ سنویجے ایک پیغام ایک فرمان اس کے بعد اور اسی پر نوکری کمام کہ فقیروں کا کیا ہے جہاں بیٹھے دھونی جمع بیٹھے فقیروں کا کیا ہے جہاں بیٹھے دھونی جمع بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے اٹھے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے ادھر سب نے کیا رخصت ادھر آئے علی مولا ادھر سب نے کیا رخصت ادھر آئے علی مولا ادھر سب نے کیا رخصت ادھر آئے علی مولا ادھر سب رو رہے ہیں ہم وہاں محفل سجا بیٹھے جو رہے ہیں ہم وہاں محفل سجا بیٹھے ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا کیوں میری والی پہ آکے خود مولا علی مرتضی بیٹھے ادھر سب میں اٹھا سر رکھا مولا کے قدموں پہ ادھر سب میں اٹھا سر رکھا مولا کے قدموں سے کہا مجھ سے سناؤ بوزر و کمبر بھی آ بیٹھے کہا مجھ سے سناؤ بوزر و کمبر بھی آ بیٹھے اور سجی محفل علی کے نام کی شہر خاموشہ میں سجی محفل علی کے نام کی شہر خاموشہ میں کہ جتنے باوفا تھے سب کے سب مجلس میں آ بیٹھے اور یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک کہ نہ سیدہ بیٹھیں نہ بیٹھے گا کوئی اور صدارت کے لئے تشریف لائے ہیں حضرت ابو طالب صدارت کے لئے تشریف لائے ہیں حضرت ابو طالب چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ دیتے ہیں اور نظامت کے لئے مولا نے خود میسم کو بلوایا نظامت کے لئے بھائی اپنی نوکری پوری کرنا یہ جاتی ہے کہ آپ نے بولنا میرے ساتھ ہے نظامت کے لئے مولا نے خود میسم کو بلوایا وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دوائے ہیں اور علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ دا موسیقی 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 نظامت کے لئے مولا نے خود میسم کو بلوایا اس کو بلوایا جس کی زبان کٹی چاہاں موسیقی موسیقی نبی بولے خدا بولا ہر ایک میزان میں دولا پڑے چوتے عمر بولا نہ رہے ادھاری کائنات کا وہ کریم خالق میرا وہ مسجود جسے سجدہ کرنے والوں میں وہ ذات بھی شامل ہے جس نے اسے اس وقت سجدہ کیا جب آزائے سجدہ خلق نہیں ہوئے اور میرا وہ مابود جس کی عبادت کرنے والوں میں وہ عبد بھی شامل ہے جو اپنے سفر مراج کی انتہا پہ ہجاب وحدت سے نکلے ہوئے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کے حق عبادت ادا کرتا ہے وہ کریم اللہ کائنات سے خطاب فرمارا ہے اور خطاب اللہ کائنات سے جو فرماتا ہے وہ بغیر کسی وسیلے کے نہیں ہے وہ کائنات سے کلام کرنے کے لیے مربی دین اسلام حصارِ عصمتِ کبرا ناصرِ تبلیغاتِ الٰہیہ مصدرِ ولایتِ مطلقہ زعیمِ مکتبِ حجتِ الٰہیہ سرکارِ ابو طالب کی آہوش کے آتا ہے سید الانبیاء کی پاک و طیب زبان کو اللہ کائنات سے بات کرنے کا وسیلہ بناتا ہے اور علی کے مولا سیدہ کے بابا اسرین کے باق نانا کے دہنِ مقدس سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں کائنات کے خالی کشکولِ ہدایت میں رز کے ہدایت بنتے ہیں اسی الفاظ کے مجموعے کو اللہ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن کے بارے میں یہ زیل میں آگیا جلو بتاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ قرآن آپ نے عربی میں ہی پڑھنا ہے حکمِ محصوم یہ ہے کہ جو تمہاری زبان ہے اس میں بھی پڑھو کیونکہ اللہ نے وہ مفرشتے بھی مقرر کیے ہیں کہ تم جس زبان میں پڑھتے ہو وہ اس کی بارگاہ میں عربی میں ہی پیش کرتے ہیں قرآن پڑھ لینا کام نہیں ہے قرآن میں سے پنجتن پاک علم رسول نے اگر کہا ہے کہ ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی دیواروں تک حاصل کرو تو وہ ہزاروں کتابیں رٹنے کا نام نہیں ہے مجھے کائنات میں چند مقصود لوگوں کے علاوہ دکھاؤ جو ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی دیواروں تک کتابیں ہی کتابیں پڑھتا رہا ہو کوئی شخص ایسا نہیں ہے علم یہ نہیں ہے معصوم کی تعریف میں علم معصوم نے کہا علم سے مراد یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی بے جانتے ہیں وقت کے امام کی مارفت قصر سکنے کے شامل قرآن میں ہی ارشاد رب العزت ہے کہ قسم ہے عصر کی عربی آپ خود جانتے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے میں لفظ بلفظ ترجمہ قرآن سے ہی لکھ کے لائیا ہوں تاکہ لفظوں کا آگے پیچھے نہ ہو تشریح میں آپ کو آگے اس کی بتاؤں گا کہ قسم ہے عصر کی بے شک انسان خسارے میں ہے علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور سبر کی وسیعت اور نصیت کی ویشان ہے درجوادی کی لکھی ہوئی یہ قرآن کریم کا درجمہ ہے ارشاد ہے کہ قسم ہے عصر کی کہ بے شک اس میں شک ہی نہیں کہ انسان نقصان میں ہے انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے مگر سوائے ان چند لوگوں کے جو نیک عامال کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پڑھنے میں اور میرے عقیدے میں جب میں نے اس کو پڑھا ہے تو میرے خیال میں یہ تین آیات ہی اگر میں اپنے وسیعت نامے میں اپنی اولاد کے لئے لکھ جاؤں گا تو یہ کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیسے کافی ہیں اب اللہ نے کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے لیکن وہ لوگ جو چند لوگ نیک عامال کرتے ہیں ان میں نیک عملوں میں جو دو عمل ہیں وہ اللہ نے تیسری آیت میں بتا دیئے ہیں سبحان اللہ کہا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وسیعت اور نصیت کی وسیعت کا لفظ حق کے ساتھ ہے صبر کا لفظ نصیت کے ساتھ ہے حق بیان کیا اپنے بچوں کو بتایا اور اس کی وسیعت کر کے گئے حق کے بارے میں احادیث رسول پڑھ لیں معصومین کی فرمان پڑھ لیں حق آپ کو وہیں نظر آئے گا جہاں علی ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے حق کو ادھر ادھر پھر جدر جدر اس حدیث کے لئے قرآن میں ہے کہ وسیعت کرو سبحان اللہ کس کی وسیعت کرو علی ان ولی اللہ کی وسیعت کرو علی ان ولی اللہ کی وسیعت کرو اور سبر کی نصیت کرو سبر کیا ہے عزاداری حسین اپنے بچوں کو علی ان ولی اللہ کی وسیعت کر کے جاؤ کے پڑھنا ہی ہے شہادت دینی ہی ہے اور ان کو سکھا کے جاؤ کے عزاداری حسین کیسے کرنی ہے یہی خلاسہ ہے اب چونکہ اس حالے زواب کی ملز جوتی ہے نا وہ ڈر بھی لگتا ہے ایک پڑھنے میں کہ کٹ شارٹ نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ کل کو یہ مجلس میری بھی ہونی ہے قسم خدا کی لکھتے ہوئے میں یہی سوچتا تھا کہ یہ مجلس میری بھی ہونی ہے کیوں کہ جب ہمارا مومن چرا جاتا ہے تو وہ بارگاہ معصومین میں جاتا ہے یہ مجالس ہم ان کی لئے جنت کے لئے نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی درجات کی بلندی کے لئے کرواتے ہیں تو جب تم وہاں بیٹے ہوگے تو تمہارا دل نہیں ہوگا کہ یہ اور پڑھ ذکر معصومین اور کر کے میں معصومین میں بیٹھ کے معصوم کا ذکر سوں سبحان اللہ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے لئے کوئی کھانا بنا کے بیٹے ہو ان کے دن تو ہم انہیں جنت سے کھانا دیتے ہیں جو بہترین کھانا ہے جنت کا وہ انہیں دیتے ہیں تم کوئی لباس کسی غریب کو اپنے بزرگ کے نام پہ دیتے ہو تو ہم اس کو جنت کا لباس مہیا کرتے ہیں لیکن جب تم ذکر حسین کرتے ہو تو لفظ با لفظ ویسے ہی سنایا جاتا ہے تو خالی کہتا ہے میرے پاس اس کا نیمر بدل ہی میرے پاس اس کا نیمر بدل ہی کوئی نہیں ہے چاہدی جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن وارسی کا سفر کرنا ہے شک ٹھیک ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پہ ہے جب ایک چیز فنا ہوتی ہے تو دوسری چیز پیدا ہوتی ہے مثلا گندم کے دانے کو آپ کھیت میں پھیکتے ہیں وہ گندم کا دانہ کھیت میں جاتا ہے دھرتی کے سینے میں خود کو فنا کرتا ہے تو لیلہاتے کھیتے ہیں ہمارا بھولا 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 بچپن خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی آتی ہے جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے اور بڑھاپا خود کو فنا کرتا ہے تو موت آتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پہ آپ بہتر جانتے ہیں جن لوگوں نے زراد کے پیشے کو دیکھا ہوگا یا ہمارے ملکوں میں دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جو دانہ ہوتا ہے نا وہ فوراں ہی نجا کے چھڑک نہیں دیا جاتا کھیتوں میں پہلے دھرتی کے سینے پہ حل چلا کے حل چلمچائی جاتی ہے زمین کی سطح کو ہموار کیا جاتا ہے جس سٹورم میں دانہ پڑا ہوتا ہے وہاں سے دانہ لاکے اس کا چھٹا مارا جاتا ہے اس کے بعد دشمن کی نظرِ بد سے بچانے کے لیے سہادہ پھیا جاتا ہے اسے غائب کر دیا جاتا ہے اب اگر دانہ بے شعور ہوتا تو پڑا رہتا اب اگر دانہ بے شعور ہوتا تو پڑا رہتا مگر چونکہ وہ دانہ تھا مگر چونکہ اس نے رب زوجلال سے کہا کہ میرے پروردگار ہے میرے مالک انہوں نے مجھے خاک میں ملا دیا انہوں نے مجھے مٹی میں ملا دیا تو آوازِ کردگار آئی کہ فکر نہ کر جسے دنیا مٹی میں ملا دیتی ہے ہم اسے ہرابرہ کر دیتے ہیں ہرابرہ کر دیتے ہیں کچھ عرصہ گزرا وہاں سے کونپل نکلی وہ پروان چڑتی گئی آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے حتیٰ کہ اس میں بالیاں آ گئیں آپ دیکھ کے خوش ہوئے بالیوں کا رنگ سنے رہا ہو گیا آپ خوش ہوئے بالی کو توڑا جب دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا آپ نے اسے ہاتھ کی ہتیلی پہ رکھ کے مسل دیا مسل دینے کے بعد جیسے ہی پردے تھے تو جو پہلے دن غائب تھا جو پہلے دن غائب ہوا تھا وہ دوبارہ ظاہر ہوا شاہ جی ظاہر ہونا اس کا کمال نہیں ہے اس کا ظاہر ہونا کمال نہیں ہے لطف کی بات ہے کہ جب یہ گیا تھا تو دانا تھا جب ظاہر ہوا تو بارہ چودہ کو ساتھ لے گیا بارہ چودہ دانوں کو ساتھ لے گیا اب آپ نے بیلوں کے ذریعے یا تھریشر کے ذریعے دانے کو علیدہ کر دیا بھوسے کو علیدہ کر دیا اب گاؤں کے دانے والے جانتے ہیں کہ اس عمل کے بعد دانا اور بھوسا الگ ہو جاتے ہیں تو دانے کو اسی سٹور میں واپس رکھ دیا جاتا ہے جہاں سے لیا جاتا ہے اور بھوسے کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اسے کھیت میں لمبی لمبی قبرے بنا کے دفن کر دیا جاتا ہے جب میں چھوٹا تھا چونکہ میرا تعلق گاؤں سے بھی ہے تو میں اپنے والد سے پوچھا کرتا تھا یا میں یہ سوچتا تھا دیکھ کے پہلے کہ یہ بڑے لمبے لمبے بندے دفن ہیں یہ بڑے تو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بیٹا یہ لمبے لمبے بندے نہیں ہیں یہ بھوسا ہے یہ بندے نہیں ہیں یہ لمبے لمبے بھوسے ہیں تو بتایا کہ بیٹا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رب زلجلال نے روح کا دانہ ہمارے بدن کی زمین میں بھو دیا روح کا دانہ روح کا دانہ ہمارے بدن کی زمین میں بھو دیا بھونے کے بعد جب وہ ترقی کرتے کرتے کمال کی منزل تک پہنچا تو روح کے دانے کو لی جا کے پھر اسی سٹور میں رکھ دیا جہاں سے بھیجا تھا اور بدن کا بھوسا اسی زمین میں دفن کر دیا ایک جگہ ارشاد ہے رب العزت کا کہ اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائے سبحان اللہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائے حالانکہ بلانے والے دو ہیں لیکن یہاں پہ بلائے ہیں بلائیں نہیں واحد مذکر کا سیغا ہے اس سے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس کائنات کو کہ میں تمہیں نہیں بلاتا یہ رسول تمہیں بلاتا ہے اور جب یہ رسول تمہیں بلاتا ہے تو اس کا بلانا میرا بلانا ہے اور پھر تم کیا کرو کہ اسے جواب دو لبیک دو کیوں تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے سبحان اللہ کون زندگی عطا کرے رسول تو اب رسول اللہ کو ماذا اللہ جو مردہ کہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ رسول بلائے تو جواب دو تمہیں زندگی عطا کرے تو جو دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے تو وہ مر کہاں سے گیا پھر تو اس سے پتا چلا کہ جو تمہاری نظر میں مردہ ہیں اللہ کی نظر میں زندہ ہیں اور جو تمہاری نظر میں زندہ ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں مردہ ہیں اسی لئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرے حبیب جو آپ کو پیٹ دے کے بھاگتے ہیں کون بھاگا نام نہیں لیے بلکہ یہ بتایا کہ وہ کیا ہیں اے میرے حبیب جو آپ کو پیٹ دے کے بھاگتے ہیں تو یہ آپ کو آواز اس لئے نہیں سنتے کیونکہ یہ مردہ ہیں کیونکہ یہ مردہ ہیں اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کون کون بھاگا تھا کہا آسر کی قسم تمام انسان دھاٹے میں ہیں دس یا بارہ منٹ اور سوائے ان کے جنہوں نے نیک عامال کیے اور جو ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے ہیں اور جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی نصیت کرتے ہیں شاید آپ غور کریں تو اللہ نے قسم کھائی ہے آسر کی تم جو بھی سمجھ لو مجھے قسم ہے آسر کی تم نقصان میں ہو آیت کا پہلا ٹکڑا دیکھیں دنیا میں فساد ہنگامہ یہ ساری بادامنی اسی لیے ہے کہ ہر انسان نفع کی طرف دوڑتا ہے بے شک ہر انسان نفع کی طرف دوڑتا ہے نفع کی چیزیں کم ہوتی ہیں دوڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے راستہ تانگ ہے بھاگنے والے نفع کے پیچھے زیادہ ہیں اس لیے ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے مدازمت ایک ہے حاصل کرنے والے پچاس ہیں پرسی ایک ہے حاصل کرنے والے ہزاروں ہیں جتنی مرضی مثالیں آپ کے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں مگر جب مفادات کا ٹکراؤ ہو انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہو تو عالم کے اندر ایک فساد برپا ہو جاتا ہے اسی کے اندر سے شاگی دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں قیدے بھی بک جاتے ہیں ایمان بھی بک جاتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے جہاں نفع ہے وہیں حجوم ہے وہیں بھیڑ ہے اور جہاں نقصان ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے ٹکے قرآن کہتا ہے کہ تم جسے دولت جانتے ہو اقتدار سمجھتے ہو حیثیت مانتے ہو شورت کہتے ہو تاج اور تخت سمجھتے ہو یہ سب گھاٹے کے سودے ہیں نقصان کے سودے ہیں خسارے کے دندے ہیں اچھا تو پھر کوئی نفع والا بھی جگہ ہے کوئی نفع بھی ہے اس میں کیا نفع ہے ہمارے لئے وہ کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے نفع ہی نفع ہے تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تمام خواہشات قرآن نے دوسرے لفظوں میں کیا کیا ہے کہ دنیا کی تمام خواہشات کو تمام تمناوں کو ایک تنگ و تاریخ پتلی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکال کے ایمان اور عمل سالے کی بڑی شہرہ پہ گامزن کر دیا یہی کیا ہے اس صورت میں قرآن نے کہا اس پہ بھاگو جتنا مرضی بھاگو جتنا مرضی دوڑو اتنی بڑی سڑک ہے کہ تم ٹکرا ہوگے نہیں تم میں فساد نہیں مر پاؤگا مگر انسان سوئتا ہے کہ یہاں رہنے کو گھر نہیں ہے مال و دولت نہیں ہے اچھی سواری نہیں ہے کسی کے پاس تو سواری ہے ہی نہیں سردی بھی ہے گرمی بھی ہے پیدر چلتے جا رہے ہیں چلو صاحب مومن تو ہیں مسلمان تو ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کے حساب سے ڈھیگی ہوگا کئی لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ انسان سوچتا ہے کہ صاحب وہ ہر سال گاڑی بدل لیتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کاروبار شروع کرتے ہیں مال و دولت بھی بڑھتا جاتا ہے جائدادیں بھی کام نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں نہ سردی کا پتہ نہ گرمی کا پتہ نہ ان کے گھر کا بھی لائٹ جاتی ہے انسان دیکھتا ہے ان کو تو یہی کہتا ہے کہ قرآن کے حساب سے تو نقصان میں ہیں یہ سب کچھ ان کے پاس کہاں سے آگیا ہے چلو مانے لیتے ہیں اب اللہ فرما رہا ہے صحیح ہے مگر دل جو ہے نا ایسا ہے کہ کمبخت ماننے پر راضی نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا نفع ہے جو ہمیں مل رہا ہے اور کون سا نقصان ہے جو ان کو مل رہا ہے کہ شاہ جی ہم نے اسلام کی تھیوری کو سمجھا نہیں یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر آپ تھیوری پر غور کریں نا تو نفع بھی سامنے آ جائے گا نقصان بھی سامنے آ جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہم وہاں تک سمجھتے ہیں جب تک ہمیں موت آئے جب تک ہمیں موت آئے ساٹھ برس کی زندگی ستر برس کی زندگی پجتر اسی برس کی زندگی حد سو برس کی زندگی لیکن ایوری جید یہی ہے ستر پجتر برس سو کے چکر میں ہی ہیں ہر کوئی سو برس کے اندر اندر ہی سارا کچھ ہے وہ سب پیدائی سے لے کے موت تک کو ہی زندگی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی میں کامیابی ہے اسی میں ناکامی ہے اسی میں عزت ہے اسی میں ذلت ہے اسی میں شہرت ہے اسی میں بدنامی ہے اسی میں خوشی ہے اسی میں غم ہے جو کچھ ہے وہ اسی سو کے چکر میں ہی ہے کہ سب کچھ یہی ہے اسلام کا تصور زندگی یہ نہیں ہے کیونکہ یہ توہین ہے ماذا اللہ اس کی سننائی کی کہ جسے وہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجے جسے وہ دنیا کی حسین مخلوق بنا کے بھیجے ٹھیک ہے اور اسے اتنی مختصر سی زندگی دے درختوں کی عمریں ہم سے زیادہ ہوں ستاروں کی عمریں ہم سے زیادہ ہوں اور جو اس کا سب سے محبوب انسان ہے وہ اتنی مختصر زندگی انسان دنیا کا یہ حسین کھلونا اتنی جلدی توڑ ڈالا تو پھر بنایا ہوئی کیوں یہ ماجرہ کیا ہے یہ قصہ کیا ہے لیکن معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر ہماری زندگی اتنی مختصر نہیں ہے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ امتحان زندگی ہے سبحان اللہ شاہدی یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ امتحان زندگی ہے اس دنیا میں ہر کسی کو سیٹ کر کے بھیجا گیا سیٹ کر کے بنایا گیا مگر انسان کو جو زندگی دی گئی اس میں اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا کہ جس کا دل ہو کفرانے نعمت کرے جس کا دل ہے شکرانے نعمت کرے یہ ہے راستہ وہ کہتے ہیں ہم نے بتا دیا سنا دیا دکھا دیا یہ سچائی کا راستہ ہے یہ جھوٹ کا راستہ ہے یہ نیکی کا راستہ ہے یہ بدی کا راستہ ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ ظلم ہے یہ امن ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے ہم نے راستہ دکھا دیا اب تم فیصلہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اب تم فیصلہ کر لو آپ بچوں کو سمجھانے کیلئے چھوٹی سی مثال کے ذریعے کہ آپ یہ سمجھ لیں جتنا آپ کے تصور میں آ سکتا ہے ایک بہت بڑا میدان ہے جس کے اندر سب کو ڈال دیا گیا سب کو جمع کر دیا گیا اور ایک طرف ایک بہت خوبصورت بہت ہی بڑا آلی شان گیٹ بنا دیا گیا دائیں طرف جس کے اندر بڑے بڑے ہر زبان میں بینر بھی لگا دیئے گئے سپیکر بھی لگا دیئے گئے اور لکھ دیا گیا کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے یہ راستہ جنت کا راستہ ہے ٹھیک ہے سپیکروں سے بھی اعلان ہوا کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے اگر تم انپڑھ ہو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو سن لو یہ راستہ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم پڑھی نہیں سکتے تھے ہر زبان میں لکھ دیا ہے ہم نے کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے جس انسان کو جنت میں جانا ہو وہ اس راستے سے چلے سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا اتنا ہی بڑا آلی شان گیٹ تمام لوازمات کے ساتھ بائیں تربی لگا دیا ہر زبان میں سپیکر پہ اعلان ہو رہا ہے ہر زبان میں لکھ دیا یہ جہنم کا راستہ ہے جس نے جہنم میں جانا ہے وہ اس میں قدم رکھے اور چلنا شروع کر دے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مسال ہوئی ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہی ہے مسال یہی میں دے سکتا ہوں ان بچوں کا سمجھانے کے لیے کہ میدان ہے بچ میں انسانوں کا حجوم ہے بس بتا دیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے اور کسی پہ جبر نہیں ہے اسلام میں کسی پہ کوئی پریشن نہیں ہے اسلام جبر کا مضوع نہیں ہے کہہ دیا گیا بس کسی پہ پریشن نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی ایسی ہے فطری طور پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جنت میں ہی جائے اب اس میدان میں آگے پڑھا جہاں لکھا ہے کہ جنت کا راستہ ہے دیکھا گیٹ کے اندر تو دیکھ کے پریشان ہوا کیوں لو کے جکڑ چل رہے ہیں شریف گرمی ہے زمین بڑی تیڑی ہے نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کو کوئی چیز ہے نہ سایہ دارتراخت ہے بھیانک دولانا سنسان ماحول ہے سوچا یہ جنت کا راستہ دو قدم چلنا پائیں گے ایک قدم اٹھائیں گے گر جائیں گے ٹھوکر لگے گی خون نکلے گا ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے یہ جنت کا راستہ ہے پریشان کھڑے ہیں کیا کریں کہ اتنے میں ہی کچھ نوجوان آتے ہیں کہ صاحب جہنم کا راستہ دیکھا ہے آپ نے جہنم کا راستہ دیکھا ہے آپ نے آپ نے کہا صاحب ہم کیا بکتے ہو یا جنت کا راستہ ایسا ہے تو جہنم میں تو آر برس رہی ہوگی اندارے ریٹا پک رہے ہوں گے اس نے کہا صاحب ایک مرتبہ جہنم کا راستہ دیکھیں تو صحیح آپ نے سوچا چلو ابھی جنت میں جانے میں تو وقت ہے کوئی جلدی نہیں ہے چلو جہنم کا راستہ ہی دیکھیں جہنم کے گیڑ پہ آئے جب اندر جھانک کے دیکھا تو کیا بات ہے سبزہ ہی سبزہ ہے ہریالی ہی ہریالی ہے تھنڈے تھنڈے جھنے چل رہے ہیں میٹھا میٹھا پانی ہے مخمل اور ریشم کی طرح کا فرش ہے کھانے کے لیے خالدات رکھتے ہیں بادنوں کا سایہ ہے نہ کوئی گرمی ہے نہ کوئی سردی ہے واپس آئے کہاں نہیں جنت میں ہی جاتے ہیں لیکن دماغ میں یہی تھا کہ جہنم کا راستہ ایسا ہے جنت کا راستہ ایسا ہے اب کیا کیا جائے دو چار مرتبہ ادھر گئے دو چار مرتبہ ادھر آئے پھر جہنم کے دروازے پہ جب آئے تو آ کے دیکھا کہ لوگ چلتے جا رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں ہسی مزاہ کر رہے ہیں انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں پھل بھی کھا رہے ہیں مشروب بھی پی رہے ہیں ہم نے کہا ہم یہ سب کچھ یہاں کیسے ملتا ہے اس نے گھور کے میری طرف دیکھا اور کہاں کہ لگتا ہے کہ تم ادھر سے آئے ہو لگتا ہے کہ تم ادھر سے آئے ہو یہاں پہ ایسا دستور نہیں ہے یہاں پہ کوئی مالک والک نہیں ہوتا جو چیز تمہارے ہاتھ لگ جائے وہ تمہاری جو چیز تمہارے ہاتھ آ جائے وہ تمہاری یہاں مالک کا قیمت کا کوئی چکر نہیں ہے یہ سب چکر جنت کے لیے ہیں دو چار مرتبہ ادھر گئے پھر ادھر آئے کہا صاحب چھوڑو جنت جہنم میں چلو اب داخل ہو گئے جہنم کے راستے میں کھاتے بھی گئے ہستے بھی گئے مذاق بھی کرتے گئے کسی شاہ کی پروائی نہیں سایہ دارد رکھتے ہیں بادل ہیں رک نہیں سکتے کیونکہ زندگی رکتی نہیں ہے بس چلتے جانا ہے اس سفر میں رکنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے بڑھتے جانا ہے آگے آئے تو دیکھا کہ بادل کام ہونے شروع ہو گئے سورج کی گرمی چیلے پہ پڑی کہا صاحب گرمی لگ رہی ہے کوئی پانی تو پھلائی ہے جب پانی آیا تو پانی بھی گرم کہا بھائی ذرا ٹھنڈا پانی پھلائیں کہا گرم پانی ہی ہے اب یہاں کا ٹیمپریچر یہی ہے یہ کیا بات ہوئی کہا آپ ہی نے تو چنا تھا جہنم کا راستہ آپ ہی نے تو انتخاب کیا تھا سوچ سمجھ کے لیا تھا آپ نے جہنم کا راستہ تھوڑا اور آگے آئے سڑک بھی خراب ہونے شروع ہو گئی بڑھتے گئے آگے چلتے گئے سب پھول پھل پھل دا درخت سب کوئی سڑ بس گیا نہ وہ بادل رہا گرمی ایسی کہ ایک پاؤں رکھا نہ جائے دوسرا اٹھایا نہ جائے بھوکے پیاسے گرتے پڑتے چلتے گئے اب دوسری طرف جو جنت کے راستے پہ چلے جنہوں نے شکرانِ نعمت کیا شکرانِ نعمت یہ نہیں ہے شکر تو تم کرتے ہی ہیں ہر انسان کرتا ہے کھا کے بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن جو اصل نعمت عطا کی ہے وہ ہے نعمتِ بلایتِ علی بن عبیدہ اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے وہ بلایتِ علی بن عبیدہ طالب ہے اس کا شکرانِ نعمت کرنا ہے کہ پاک پروردگا مجھے تُو نے اس قابل سمجھا کہ تُو نے مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں پہ بلایتِ علی بن عبیدہ یہ ہے شکرانِ نعمت اور دوسری طرف یہی جو لوگ تھے جنت کی درف جانے والے شروع ہوئے بھوکیں پیاسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے سڑک بھی ٹیڑی میری نہ کو پھل نہ کو سایا گرتے ہیں ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کسی کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے لیکن چلتے جا رہے ہیں شکرانِ نعمت کرتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں شکرانِ نعمت کرتے ہوئے تھوڑا عرصہ آگیا ہے دیکھا کہ ایک نہر ملی چھوٹی سی نہر ہاتھ موت ہویا ہاتھ موت ہو کے جب دیکھا تو رستہ بھی سیدھا ہو گیا کہا آواز آئی کہ اب سمل کے چلو اب تمہیں سیدھا راستہ نظر آگیا ہے سراتِ مستقیم نظر آگئی ہے تمہیں اب تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی اب تم گروگے نہیں کیونکہ تم ان مراحل سے گزر آئے ہو کہ تم سراتِ مستقیم کرتے ہو چند آگے بڑے آگے بڑے تو گرمی اور کم ہو گئی ایک بات دل آیا اس نے ہم پہ سایا بھی کر لیا آگے آئے پھل پھول بھی مل گئے زرختوں سے لگے ہوئے بھی مل گئے پھل کو بھی کھا لیا بھوک بھی مٹ گئی کہا اور آگے بڑھو آگے بڑھو سبزہ شروع ہو گیا راستہ آندہ پھل دار درخت پھول بھی ملنے شروع ہو گئے جو زخم تھے وہ بھی سب ٹھیک ہو گئے ندرست بھی ہو گئے آگے بڑھتے جائے کیا حسین منظر آنے شروع ہوئے کہا آگے بڑھو ابھی تو تم نے منظر دیکھے نہیں تم تو ابھی جنت کی جانب جا رہے ابھی تم نے وہ جنت کے حسین منظر کہاں دیکھے ہیں جو ہم نے تم کو زیارت کروانی ہے چلتے گئے تو شایدی مختصرا اس مثال کے بعد یہی زندگی ہے اسی کا نام زندگی ہے یہ چیزیں اگر خود آپ نے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے اپنا راستہ خود اختیار کرنا ہے حق کا راستہ بھی پتا ہے باطل کا راستہ بھی پتا ہے صرف کہا گیا اپنی عقل کو استعمال کرو اور فیصلہ کرو کہ تم نے کس طرف جانا ہے ورنہ تاریخ کے مناظر میں سے میں آپ کو دو چہرے ایسے بھی دکھا سکتا ہوں عقل بھی تھی معرفت بھی تھی لیکن تھا کیا کہ فیصلہ کرنا تھا ان دونوں نے ایک چہرہ تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں ملون عمر ابن ساہد کا ابن زیاد نے کہا نا کہ حسین کربلا پہنچ گئے ہیں حسین کو تُو نے جانا ہے جن کرنی ہے اور تُو نے حسین کو قتل کرنا ہے اس نے کہا کہ کیا تُو جانتا نہیں کہ حسین کون ہے اس نے کہا مجھے معاف رکھ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس نے کہا نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں تُو نہیں جائے گا تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا وہ جو طاغل ہیں ایران کی گورنری کے وہ ہمیں واپس دے دے اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اچھا مجھے ایک رات کی مولت تو دے ایک رات کی مولت لے کے شادی واپس آیا ہے گھر آیا ہے واپس آ کے عمر ساہد نے ساری رات یہی پڑا ہے کہ تہلتے ہوئے گزاری بیوی نے اس سے پوچھا کیا ماجرہ اس نے کہا کچھ نہیں ساری رات تہلتے ہوئے گزاری یہ وہ میدان ہے جس میں وہ ساری رات تہل رہا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے لیکن اس ملون نے فیصلہ کیا کہ وہ جنم میں جائے ٹیک ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کربلا ہو گئی عمر ساہد واپس آ گیا ایران کی گورنری اس کو پھر بھی نہیں ملی مولا امام زین العابدین کے خطبات سے بی بی کی تبلیغ سے جب مومنین کو پتہ لگا کہ حسین مارے گئے یزید کی تخت نشینی ڈاما ڈھول ہوئی جناب امیر مختار کا زمانہ آیا یہ مو چھپاتا پھرتا رہا اس کو ڈھونتے رہے اس کے قتل کے حکم سادر ہو گئے اب دوسرا چہرہ ایک میں آپ کو اور دکھوا دیتا ہوں شبِ اشور ہے جنابِ حُر علیہ السلام ساری رات تہلتے رہے پتہ بھی ہے کہ حسین کون ہے شاہ جی پتہ اس لیے ہے کہ اگر پتہ نہ ہوتا ہے تو جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالاتا ہے جنابِ حُر علیہ السلام نے تو یہ نہ کہتے کہ مولا میں تو آپ کی والدہ پہ درود کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھیج سکتا معرفت بھی ہے محمد وعالِ محمد کی جانتا بھی ہے اب وہ رات ہے اب وہ میدان ہے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے میں نے جہانم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے اور راوی کہتا ہے کہ یزید کے لشکر میں سب سے بہادر جو تھا وہ جنابِ حُر علیہ السلام تھے اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جنت میں جانا ہے دونوں چہرے آپ کے سامنے میں نے تاریخ سے دکھا دیئے اور بھی کتنے چہرے ایسے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ تہلتا رہا نا وہاں پہ پہ دو چار منٹ مسائب کے تہلتا رہا نا تو بیٹے کی طرف ایک دفعہ اس نے دیکھا اور بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تُو کیا کہتا ہے بیٹا کہتا ہے بیٹا کہتا ہے بابا جو آپ پہ ہوگے وہی کریں گے اس نے کہا اچھا صبح فجر کا وقت ہوا اس نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے دونوں ہاتھ باندھے میری آنکھوں پہ پٹی باندھے اور مجھے پکڑ کے نا حسین کے دربار میں لے کر جب یہ جانے لگے تو ان کا غلام تھا اس نے کہا آقا ساری زندگی جہاں چنم میں رہے آپ جنت میں جاتے ہو تو مجھے چھوڑ کے جاتے ہو غلام بھی ساتھ ہوا آئے جیسے ہی آئے تو بیٹے کا مو سے نکلا سبحان اللہ کہتا کیا ہوا کہتا علمدار ہے استقبال کے لئے آ رہے ہیں تھوڑا اور آگے بڑے تو کہتا سبحان اللہ کہتا کیا ہوا کہتا شہدادہ علی اکبر استقبال کے لئے آ رہے ہیں آیا آتے ساتھی اپنے آپ کو آقا حسین کے قدموں میں گرا دیا حسین کے قدموں میں گر کے صرف یہی کہا کہ کیا میری معافی بھی ہو سکتی ہے آقا کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں مولا نے اٹھایا ہاتھ کھولے آنکھوں سے پٹی اٹھائی کہا اور ہم نے تو تجھے کب کا معاف کر دیا تو تو میرا بھائی ہے آ میرے سینے سے لگ جاؤ شاہدی دونوں منظر آپ زیر میں رکھو ناظر تو آپ دیکھو کہ ایک وہ تھا جس کے لئے اب تا کیامت کیامت کے بعد تک لانت کے دوق ہے ساری دنیا سارے مومن اس پہ شتھوٹھو کرتے ہیں لانت کروڑوں طرح بیٹھتے ہیں اب ہور کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کیا عظمت ہے اور کی کہ جب شہید ہوا تو امام حسین کا زانو نصیب ہوا فاطمہ کا رمال ملا زینب کا سلام ملا یہ اس کی زندگی میں اس کو ملا جانے لگے نا تو کہتا مولا اجازت دیں میرے بیٹے کو بھیجیں حسین کہتے کہ تو بڑا باپ ہے تو بیٹے کی لاش کیسے دیکھے گا کہتے نہیں مولا میرے بیٹی کو جانے لیں میں نہیں چاہتا کہ میں چلا جاؤں تو یہ کہیں یہ نہ کہے کہ میں نہیں لڑتا کہا ٹھیک ہے جا بیٹا گیا جا کے شہادت پہ فائز ہوا اب جو ہی اس کو شہید ہوا ہور نے چاہا کہ ہورٹھوں اور جا کے اس کا لاشہ ہوگا حسین کہتے نہیں ہورٹھوں بیٹھ جا میں حسین جاؤں گا اس کا لاشہ لے گی آنگا میں نہیں چاہتا کسی بوڑے باپ کے سام کے اس کے جوان میں لے کا لاشہ ہے میں کہتا ہوں امام حسین میرے مولا میرے آقا وہ بھی کیا سماتا وہ کیسا منظر تھا کہ اٹھارہ سال کا کڑیل جوان جو پانچ دن کا آپ نے دیا بہن کو اٹھارہ سال پانا زینب نے اٹھارہ سال کے بعد آپ نے کہا زینب اکبر دے اکبر شہید ہوئے مولا بولا شاہ آپ نے کیسے اٹھایا ہوگا جو پانچ دے جو پانچ دے شرج ہے شب سال سال بے PM جو سال موسیقی